السلام علیکم ناظرین پروگرام میں آج پاکستان کے ساتھ آپ سب کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف نے ایک دفعہ صدر پاکستان کے مطلق کیا کہا تھا جب صدر پاکستان نے الیکشن کے لیے ڈیٹھ دی تو خواجہ آصف اسے جب سوال کیا صحافیوں نے تو اس نے کہا تھا کہ اس کی توقات ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی حسیت نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی طریق تھی اب یہ خواجہ آصف وہ بندہ ہے جس نے عثمان ڈار اور ایک گھڑکی ہے نور اس کے والد کو بھی جیل میں نوے مئی کے چکر میں ڈلوایا ہوگا ہے اور وجہ یہ ہے کہ نور کے ساتھ زمینوں کا جگڑ ہے یہ وہ بیمان انسان ہے جس کے موں پہ کئی دفعہ کالی سے ہی ملی گئی لیکن یہ لانتی کردار جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ جب لانتیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہے پھر بندے کو محسوس نہیں ہوتا تاکہ کتنی دفعہ لانت پڑھئی ہے ایک دفعہ پڑھ جائے نا تو وہ پھر کہتا ہے کہ جناب پڑھتی ہے تو پھر ہی اس کو سکون ملتا ہے اور پھر یہ جو لانتی کردار ہے اس کی اگر آپ وہاں کے لوگوں میں جا کے پوچھے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دونمری ہے اور اس کے کارنام میں بھی عجیب و غریب ہے وہ اس طرح کہ خزانے سے حق مہر ادا کرتا رہا ہے تین تین کروڑ روپیا پہلی کتنے پیسے خزانے سے اس نے ادا کر دیا تھے حق مہر کی شادی اس نے کی یا تو بھی وہ پورے پاکستان کی دولن بنا کے آپ لاتے آپ نے شادی کی تو حق مہر خزانے سے کیوں دیا خیر دوسری طرف چلتے ہیں تو آپ کے چیف الیکشن کمیشن ہے یہ وہ بندہ ہے جو ایک منوس انسان آپ کے اوپر بیٹھایا ہوگا ہے وہاں پہ اور اس کو استعمال کیا گیا میں بے شمار پروگراموں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ لوٹوں کا کام دیتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کو جناب پہلے وہ دیکھا ہم نے کئی جگہ پہ یا پاکستان کی جو ریلوی ہے اس میں جائیں تو لوٹے کو وہ زنجیر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اور ان کو اسی طرح زنجیر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے پٹا ڈالا ہوتا ہے ان لوگوں کو اور جو یہ فیصلے کرتے ہیں نہ تو ان کی اپنے فیصلے ہوتے ہیں سامنے ان کو اس لیے بٹھایا جاتا ہے جس طرح کا کاکڑ سام کو ککڑ بنا کے بڑھایا ہوگا ہے کہ جوتے جوتے اس کو بڑھتے رہے تو چیف الیکشن کمیشن کو بھی وہاں بھی اس لیے بٹھایا جاتا ہے جب چیف الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ میں صدر پاکستان سے نہیں مل سکتا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا یہ ریکارڈ پر مہیود ہے اور خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ اس کی اوقات نہیں ہیں اب صدر پاکستان نے ہی الیکشن کمیشن نے تین ڈیٹے دی اسے عرامپور نے تو صدر پاکستان نے کہ آج ہی آٹھ تریخ کو الیکشن ہوں گے آٹھ فروری کو تو اسی پر الیکشن کروانے پڑیں گے ایک دن کا کوئی فرق نہیں پڑتا آگئی یا پیچھے وہ نہیں ہے ایشو ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جو صدر صاحب ہیں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں وہ مرگوں کی لڑائی آپ نے دیکھی نا کہیں بے سیر مرگا ہوتا ہے کریم پر دوسرا تو سارا دن لوگ لے کے ان مرگوں کو پکڑ کے تو پھر کبھی کہیں ملہ لگایا ہوتا ہے کبھی کہیں لگایا ہوتا ہے پھر وہ وہاں جا کے مرگیں چھوڑ دیتے ہیں وہاں تالیاں بائیتی ہیں لڑتے ہیں یہی ان کا طریقہ واردہ ہے کہ لڑائی کرتے ہیں ان کے اوپر تالیاں تو نہیں بائیتی مگر لوگ کافی لانتان کرتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہاں سے مل جائیں گی کسرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہر بندہ اپنی تسلیق آتا ہے اب آپ اندالہ لگائے جس قوم کے اندر آپس میں اداروں میں اتفاق نہ ہو جس قوم کے اندر آپس میں لوگوں میں اتفاق نہ ہو جس قوم کے اندر آپس میں اداروں کے آپس میں اختلافات ہوں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے پوری ملک کو تماشا بنایا پھر ہمارے سوشل میڈیا پر بھی کچھ ایسے ہیں لوگ جو وہ پھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان کو بھی رکھا ہو کہ آپ نے بس جیسے پیج لڑائی ہوتی تھی ہم سکول ٹائم میں بچے تھے جب تو پانچ چھ ہوتے تھے دوسرے چلو پڑ جو پڑ جو پڑ جو کئی پیچھے سے پھر بھاگی آتے تھے کوئی ایک ادھا مخلط دوسر جو ساتھی رہتا تھا جس طرح آج کا عمران خان کے ساتھ ہوا ہے سیم وہی ہوا ہے عمران خان کے ساتھ کہ ساری کہہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس عمام کا طاقت کا سرچشمہ عمام میں وہ ساتھ ہے آپ کے عباد میں عمران خان کے جو دقریبی ساتھی سے تھے وہ بھی چلے گئے یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آج اگر آپ کے پاس کوئی مخلص دوست ہے تو آپ کو شکر کرنا چاہیے آپ کو جتنا شکر ادھا کریں میرا حکام میں کیونکہ مخلص دوست جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا کسی بزرگ کے پاس کوئی بندہ گیا تو اس کو کہا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے حالات میرے بہت خراب ہو گئے اس نے کہا کہ دو تین دوست ہیں تمہارے کوئی اچھے جو مخلص ہوں اس نے کہا جی ہے کہتے ہیں پھر تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ سنبھال لیں گے اللہ نے سنبھالنا ہوتا ہے مگر ایک دوستی کی بات کر رہے تو عمران خان کے ساتھ وہ پوری ٹیم جو تھی وہ آؤٹ کرا دی گے جو ساتھ رے ان کو تتر بتر کرا دیا گیا اب عمران خان نے کہا جی جو وہ کلا ہے ان کو میں ٹلٹے دوں گا وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارا کچھ کریں گے اللہ کرے کوئی ایسا سسٹم بن جائے اور پی ٹی آئی یو ہے وہ انتخابات میں ابھی اطلاع تو یہ آ رہی ہے کہ بلے کو آؤٹ نہیں کیا جا رہا مگر پاکستان ہے کل کو کیا ہو آرڈر اوپر سے آنے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوتے پاکستان کے فیصلے دوسرے ملک کرتے جب آپ کو دوسرے ملکوں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا جائے یا آپ کو ان کے حوالے کر دے تو پھر جس طرح کے فیصلے آتے ہیں آج فلسطین دیکھ لے آج عراق دیکھ لے شام دیکھ لے لیبیا دیکھ لے مصر دیکھ لے یہ فیصلے بھی دوسرے ملکوں نے کی ہوئے یا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کس طرح ان کی تباہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں سب کو پتا ہے یہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آٹھ فروری کو لیکشن ہوں گے آٹھ فروری اور نو مہی عجیبی ویسے بھالت ہے ہمارے دماغوں میں اتنی انہوں نے نو مہی نو مہی کر کے جس طرح وہ شیر افضل کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں میرا خیال یہ سکولوں میں مضمون وہ رکھے جہاں سے عمران خان کی نکال دی یا نہ وہ ویڈیو شیڈیو وہاں پر نو مہی کے اور بھی جو جرنت تھے ہیرو سہی جو مخلص تھے پاکستان کے ساتھ ان کو بھی ہسٹری سے نکال دی ہمارے نو مہی کا یہ مضمون ڈال ہسٹری میں تاکہ لوگ اسے پڑھتے رہے کہ نو مہی کو جو کچھ ہوا تھا وہ کس نے کروایا تھا شاید کل کو نئی نسل اس کو کچھ سمجھ آجائے ابھی بھی آ چکی ہے وہ یونیورسٹی سے بھی آپ کو بتا چاہ چکا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں ایک ٹیکسی ڈرائیور جا کے تو لوگ کے سوالات کے جواب دے جائے اور یہ بھی خبر ہے کہ کاکرسہ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر یہ بات سچ ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اوپر تو جو گورنمنٹ ہے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں کئی دفعہ کئی وزیراعظم باہر سے بلانے پڑتے ہیں وہ ایک وزنی موہن تھا کیا تھا وہ بھی آیا ہوا تھا پھر وہ غائب ہو گیا اور بھی کئی آتے لیں تو جناب اس طرح ہمارا ملک چلتا ہے کیونکہ ہمارے جو بائیس کروڑ امام چوبیس کروڑ ان کو یہ طاقتوار لوگ سمجھتے گئے یہ نیلے ذہنے ہیں ان کو اکل موت نہیں ہے اور ان کے حوالے ملک کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اور ہم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ ہے سب سے بڑا بس تو جب تک جناب اداروں میں آپس میں اختلافات ہوں گے جب تک آپ اپنے آئین کو قانون کو نہیں سمجھیں گے دیکھیں ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کو آپ جب تک اپنی بیماری مکمل طور پر بتاتے نہیں چاہے اس میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو شرم بھی آتی ہے مگر وہاں پہ آپ کو بتانا پڑتا ہے ہر چیز برنا ڈاکٹر آپ کو علاج نہیں کر سکتے ڈاکٹر جو ہے وہ کس طرح علاج کرے گا تو ہمارے جو مسائل ہیں کچھ اس طرح کئی ہے پاکستان میں جو کسی کو بھی پتا نہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہے ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہے کہ اس کا حل ڈونڈنے والا کوئی بھی بیشمار مسائل ہیں لیکن کسی کو کوئی پتا نہیں اور مزے کی بات سننے کسی کو پرواہ بھی نہیں کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ان کو پتا ہماری پکنک چال رہی ہے رضا ناشراب شواب کی محفنیں چال رہی ہیں کبھی بلیتی وسکی دیسی شیسی تو پیتے نہیں یہ لوگ اگلے دن ایک پلیس آلا تھا وہ اس کی بہت نے لکھا شواہ کر وردی کے اندر تو وہ جب وہاں پہ میڈی آلا پہنگیا تو اس نے وردی کو ہاتھ ڈالا تو کہتا وردی کو ہاتھ ڈالا یہ گہر کنونی ہے اندر جو وہ اتنے شپائی ہوئی ہیں وہ کنونی ہے اسی طرح پاکسان چال رہا ہے یہ جو وردیاں پہنی ہوئی ہیں یہ کنونی ہے اندر کیا ہو رہا شراب کی بہتلوں سے آپ سمجھ یہ جو سمجھدار لوگ ہیں تو جناب یہ ابھی تک کی تازہ صورتحال آپ کو بتا دی اب یہ ایک پروگرام ہے یوکی اور جرمنی میں جو غیر کنونی لوگ ہیں ان کے مطلق ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام آپ کی آواز میں آپ کو بتائیں گے کیا ہونے والا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلے نیمار ساتھ